ازیز مومنین آج ہم خدا کے قریبی مقرب اور بڑے فرشتوں یعنی مقدس مکائل جبرائل اور رفائل کی عید مناتے ہیں ان فرشتوں کے ناموں کے معنی، عظمت، کردار اور مشن پر دھیان و گیان کرنے کے لیے میں فادر ندیم جان شاہ کر حاضر خدمت ہوں کتاب لا زوال شخصیات میں ان فرشتوں کی وضاحت یوں بیان کی گئی ہے فرشتے پاک روحیں ہیں جن کا بدن نہیں ہوتا اور یہ حکمت و فراست، قوت اور پاکیزگی میں اپنا ثانی نہیں رکھتے یہ خدا سے قربت و مقصوص رشتہ رکھتے ہیں اور اس کے قریب رہ کر اس کے پر نور چہرے کا مسلسل دیدار کرتے اور ہمیشہ اس کی عبادت اور حمد و سنا میں مشغول رہتے ہیں ان میں سے کچھ وقتاً فوقتاً خدا کا پیغام لے کر انسانوں تک آتے ہیں اس عید میں ہم خاص طور پر تین مقرب فرشتوں یعنی مکائل، جبرائیل اور رفائل کو یاد کرتے ہیں کیتلک کلیسیا کی کیٹیکزم کی شک نمبر 328، 329 اور 330 میں فرشتوں کے بارے میں یوں مرکوم ہے کلام مقدس میں فرشتوں کا رہانی وجود ہمارے ایمان کی ایک سچائی ہے مقدس اگستین کا کہنا ہے فرشتہ ذات نہیں بلکہ یہ ان کے منصب کا نام ہے اگر آپ ان کی ذات کے نام کی تلاش میں ہیں تو یہ روح ہے اگر آپ ان کے منصب کے نام کی تلاش میں ہیں تو یہ فرشتہ ہے جس سے وہ ہیں روح ہے جس سے وہ کرتے ہیں فرشتہ ہے اپنی تمام ترہستی میں فرشتے خدا کے بندے اور پیمبر ہیں اس لیے کہ وہ میرے باپ کا جو آسمان پر ہے مو ہمیشہ دیکھتے ہیں وہ قوت میں زوراور ہیں اور اس کے کلام کی آواز سن کر اس کی بات پر عمل کرتے ہیں اور فرشتے خالص روحانی مخلوقات ہیں جن میں فہم و فراست اور مرضی پائی چاہتی ہے وہ شخصی اور غیر فانی مخلوقات ہیں وہ تمام دیدنی مخلوقات سے کاملیت میں برتر ہیں کیونکہ ان کی شان و شوقت ان کے جلال کی گواہی دیتی ہے عزیز مومنین کلامِ مقدس کے پرانے اور نئے اہدنامے میں فرشتے اور فرشتوں کے بارے میں تین سو خوالہ جات پائی جاتے ہیں مکائل کا ذکر آج کی پہلی تلاوت میں یوں کیا گیا ہے پھر آسمان پر لڑائی ہوئی مکائل اور اس کے فرشتے عزدہا کے ساتھ لڑے اور عزدہا اور اس کے فرشتے لڑے لیکن غالب نہ آئے اور اس کے بعد آسمان میں ان کے لیے جھگا نہ رہی مکائل کا مطلب ہے خدا کی مانت کون ہے زمانے میں کوئی بھی نہیں جو وہ کرے جو خدا کرتا ہے مکائل کا ذکر کلام مقدس کی دوسری کتابوں میں بھی پایا چاہتا ہے دینیل نبی کی کتاب کے دسویں باپ کی تیرویں آیت میں لکھا ہے مگر فارس کی مملکت کے موقع نے اکیس دن تک میرا مقابلہ کیا پر دیکھ مکائل جو مکائل جو مقرب فرشتوں میں سے ایک ہے میری مدد کو آیا اور میں وہاں شہانے فارس کے موقع پر غالب رہا پھر دینیل کی کتاب کے بارویں باپ کی پہلی آیت میں یوں ذکر پایا جاتا ہے تیری امت کے فرزندوں کا حامی مکائل مقرب فرشتہ انہی ایام میں اٹھے گا وہ وقت ایسی تکلیف کا ہوگا کہ ابتدائے اقوام سے لے کر اس وقت تک کبھی نہ ہوا ہوگا پھر انہی ایام میں تیری امت رہائی پائے گی بلکہ ہر ایک جس کا نام کتاب میں مرکوم ہے اور یہودہ کے خط کی نامی آیت میں بھی اس کا ذکر پایا جاتا ہے یوں لکھا ہے لیکن مقرب فرشتہ مکائل نے جب شیطان سے تقرار کر کے موسیٰ کی لاش کی بابت بحث کی تو اسے جرت نہ ہوئی کہ لانتان کر کے اس پر نالش کرے بلکہ کہا کہ خدا من تجھے ڈانٹے جبرائل کا مطلب ہے خدا کی قوت یا خدا کی طاقت ڈینیل کی کتاب میں جبرائل کا ذکر یوں کیا گیا ہے اور میں نے علیاءی کے درمیان سے انسان کی آواز سنی جس نے بلند ہو کر کہا کہ اے جبرائل اس شخص کو اس رویا کے معنی سمجھا دے لوکہ کی انجیل میں یہ جبرائل فرشتہ ہی ہے جو یہنہ استباگی کی پدائش کی خبر سناتا اور مقدسہ مریم کو یہ بشارت دیتا ہے کہ وہ یسو کی ماں بنے گی رفائل کا مطلب ہے خدا شفا دیتا ہے توبیہ کی کتاب میں جس موتبر آدمی کی تلاش میں توبیہ نکلا وہ رفائل فرشتہ ہی تھا اور رفائل فرشتہ ہی توبیہ اور اس کے بیٹے کو یہ بتاتا ہے اور اب خداون نے مجھے بیچا کہ تجھے شفا دوں اور سارا تری بہو کو شیطان سے چھڑاؤں اور میں رفائل فرشتہ ہوں ان سات میں سے ایک ہوں جو خداون کے حضور کھڑے رہتے ہیں آئیں فرشتوں کی مدد طلب کریں تاکہ ہم ہمیشہ خدا کے وفادار رہیں اور اسی خدا کی قربت میں زندگی بسر کریں خدا نے یہ پاک فرشتے ہمیں عطا کیے ہیں جو کہ ہمارے محافظ ہمارے مددگار ہمارے رہنما ہمارے ساتھی ہمارے معاون ہمارے استاد اور ہمارے وکیل ہیں آئیں ہمیشہ انہی کو اپنی مدد کے لئے پوکاریں یقیناً وہ ہماری مدد کے لئے آئیں گے اے خدا کے پاک فرشتوں ہمارے واسطے دعا کرو آمین